بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گی کہ اگر آپ کا کوئی کیس کسی عدالت میں پنڈنگ ہے اور آپ اس سپیسیفک کیس کے ریلیٹیڈ کچھ انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں فری آف کاسٹ لیکن اس سے پہلے آپ کو ججمنٹس پڑھنی پڑھیں گی انفارمیشن گیننگ کے لیے تو آپ یہ فیصلے کیسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہائی کورٹ کے تو یا اگر سپریم کورٹ کے تو سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر جانا پڑے گا لیکن میں آپ کو ہائی کورٹ کا یہاں پہ بتا رہا ہوں کیسے آپ نے ورڈ کو لکھنا ہے کہاں پر لکھنا ہے کیسے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کیس میں کیا ہو سکتا ہے کیونکہ ٹیکز لائنز یہاں پہ لکھی ہوتی ہیں تو حصیل میں جائیں گے لیکن اس سے پہلے اور یہ اس سے پہلے کو بتاتا چلو کہ یہاں پہ میں نے پانچ الفاظ لکھ لی ہیں ان کو سرچ کریں گے اگر آپ کا کوئی ورڈ ہے سٹام وینڈر آپ سٹام وینڈر سے ریلیٹی کچھ انفرمیشن لینا چاہتے ہیں کہ سٹام وینڈر کیا ہوتا ہے یا بیل اس کی اگر دائر ہو جائے یا 489F کا اگر کوئی کیس ہے جو چیک ڈس آنر کا کیس ہے اگر آپ کو کسی نے چیک ڈس آنر جو دیا وہ ڈس آنر ہو گیا یا آپ اس کے اکیوزڈ ہیں تو بیل ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی کہ ان گرونڈ کی بنیاد بر تو آپ کو یہ فیصلے پڑھن پڑھیں گے اسی طرح 249A جو ہے اکویٹل کی سیکشن ہے سی ارپیسی کی تو آپ اس کے بارے میں کیسے انفرمیشن گین کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو جانا پڑے گا لاہور ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پر میں اس کے افیشل ویب سائٹ اوپن کر دیتا ہوں یہاں پر ایک آپشن ہے ریپورٹیڈ جیجمنٹس کا ریپورٹیڈ جیجمنٹس کو جب آپ اوپن کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو فرسٹ والے ٹو آپشنز ہیں ایک ہے جیجمنٹس اپ اپرووڈ فار ریپورٹنگ بائی فورمر جیجز یعنی ایک تو جو موجودہ اس ٹائم پر حاضر سروس جو موجود ہیں جیجز بیٹے میں سیٹ پر جو ان ورکنگ ہے ان سروس میں اس ٹائم پر ان کے فیصلے ہیں وہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں یہ جو فورمر جیجز ہیں جو ریٹائیڈ ہو چکے ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹے ہیں یا جو تو ان کے آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کو اوپن کر دیم ہے فورمر جیجز کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں ان کے جو ہیں وہ فیصلے ج جو ہیں وہ دیکھنا چاہتا ہوں یہاں پر آپ کو نظر آئیں گے ایک سیلیکٹ ایئر ہے کہ کون سے ایئر کی ججمنٹ ہے جج کا نام بتا دیں سائٹیشن یا ٹائگ لائن بتا دیں کیس ٹائٹل ڈیسین ڈیڈ اور اپلوڈ ڈیڈ ڈیڈ ان کے تفصیم میں جائیں گے لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کر اس کا نوٹسکشن آپ تک بروقت پہنسکے ہیں اگ اگر کسی بھی ویور نے کوئی پرٹیکولر کیس سے متعلق کچھ پرٹیکولر انفارمیشن گین کرنی ہے تو وٹس اپ پر رابطہ کیا جا سکتا ہے کچھ چارجز وصول کر کے اس کو سروس پروائیڈ کر دی جائے گی وسیقان ویسی ڈاٹ کم ہماری ویب سائٹ ہے اس کو اگر آپ وزٹ کریں گے تو آپ کو بہت سارے لیگل فارمیٹس انگلیش اور اردو دونوں لینگویجز میں مل سکتے ہیں کوئی ڈاکومنٹ آپ نے سرچ کرنا ہے تو یہاں پہ آپ اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں اب مین ٹاپک ادھر چلتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھ لیں یہاں پہ جو لکھا ہوئے سیلیکٹ ائر اب چونکہ آپ نے ایک وسی کیٹیگریز میں یا وسی ججمنٹس سیلیکٹ کرنی ہے تو آپ نے اس کو فیلٹر نہیں کرنا نہ اپنے ائر لکھنا ہے نہ اپنے کوڈ کا نام لکھنا ہے چونکہ آپ نے ورڈ کو سپیسیف آئی کرنا ہے کہ کس بارے میں آپ کو یہاں پہ انفرمیشن گین کرنی ہے تو میں یہاں پہ ورڈ لکھ دیتا ہوں سٹام وینڈر سب میٹ کے بٹن پر کلک کر دیتا ہوں جب میں اس کو کلک کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کو کافی سارے آپشنز نظر آئیں گے جیسا کہ یہ سیریل نمبر کیس ٹائٹل جیج اور سائٹیشن آ جائے گی یہاں پہ ٹوٹل جیجمنٹس اب کے کتنی اس نے شو کی ہیں تو یہاں پہ ٹو لکھا ہوا ہے کہ اس سپیسیفک ورڈ سے ریلیٹیڈ ٹوٹل دو جیجمنٹس ہیں میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ یہاں پر اس ویب سائٹ پر آپ کو ایک لیمیٹیڈ سی جیجمنٹس مل سکتے ہیں ب لیکن یہ فری آف کاؤسٹ ہے یہ پیڈ نہیں ہے تو آپ یہاں سے اس کو سرویسز لے سکتے ہیں فری سرویسز لیکن اگر کسی کو پیڈ سرویسز چاہیے پیڈ اگر اس نے یعنی کہ بہت وسی زیادہ اس کو جیجمنٹس ہیں تو اس کو پاکستان لاس سائٹ کی ممبرشپ لینے پڑے گی ان کو پیڈ کرنا پڑے گا تو وہ پھر آپ وہاں سے ایک زیادہ جیجمنٹس کسی بھی ٹرم سے ریلیٹیڈ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ کیس کا ٹائٹل آگے گ ہے بیل ہے ریٹ پٹیشن ہے یہاں پہ وہ بتاتا ہے یہ کیس کا کیا چیز ہے یہ کیس کی کیا نویت ہے یہاں پہ ٹائٹل آ جاتا ہے کہ کس شخص نے کس کے خلاف کیس فیل کیا یہاں پہ جج صاحب کا نام آگیا جس جج صاحب نے یہ فیصلہ صادر فرمایا ایڈیسین کی ڈیٹ آگی کس سین ڈیسیڈ ہوا یہ ڈیسائیڈ ہوا اور یہاں پہ سائٹیشن کا نام کی یہ بطور کیسے ریپورٹ ہوا دوزہ تیرہ ایل ایسی چودہ اٹھائیس اور ٹوٹل جن میں میں پابلی بتا چکا اب یہاں پر آپ نے یہ دیکھنا ہے تو اب میں اس کو یہاں پہ دیکھ سکتا ہوں یہ بیلز لکھا ہے تو اس کو میں اوپن کرتا ہوں پی ڈی ایس کی یہاں پہ فائل ہے اس کو جب میں اوپن کرتا ہوں تو آپ کے سنگ ہیں پوری ایک ججمنٹ جو ہے اوپن ہو جائی گی کہ کیا فیصلہ ہوا سٹرام و 생겼رس کا اس میں کیا حوالہ دیا گیا کیوں دیا گیا تو یہاں پہ اس کو میں ورڈ رکھ تے تو کینسل کی سے کیونکہ اسٹرام وندر میں نے اب یہاں پہ اسٹرام ونڈر لکھا ہوا ہے کہ محمد اکرم کو اکیوز وازا لیسنس وینڈر اب یہ لیسنس وینڈر تھا سٹرم وینڈر تھا اور اس کا جو ہے لیسنس منسوخ ہوا ڈسٹر کولیکٹر نے اپنے آرڈر کہتا ہے اس کا لیسنس منسوخ کیا کیونکہ وہ ایک فراڈلینڈ کریمینل ایکٹیویٹی میں انوالو پایا گیا تھا تو اس کو تفصیل میں جانیں گے میں سٹرم وینڈر کا بھی لفظ اگر لکھتا ہوں تو یہاں پہ سٹرم وینڈنگ لینسز لکھا ہوا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے کیا میٹر تھا یہ اس کا جو ہے وہ یہ کیا کیس تھا اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اب دوسرا ہمارے پاس جو ورڈ ہے وہ یہاں پہ ہے شاملات اگر کسی کو شاملات کا نہیں پتا یا شاملات کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو میں یہاں پہ سٹرم وینڈر کی جگہ شاملات کا ورڈ ریپلیس کر دیتا ہوں سمیٹ کے بڈم پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ صرف ایک ہی جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے جیجمنٹس وہ اپن ہو گیا تو میں اس کو اپن کر دیتا ہوں یہ آپ کے سامنے جیجمنٹ آگی اس میں بھی شاملات کا ورڈ ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں شاملات دے آگی شاملات دے آگی تو پلیس فلا فلا اب اس کو پڑھ سکتے ہیں تو اب یہاں پہ اگر آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ جیجمنٹس نہیں ملیں گی صرف ایک لیمیٹڈ ملیں گی اگر کسی نے پیٹ لینی ہے تو پاکستان لاس سائٹ کی ویب سیٹ پر جا کے ان کی ممبرشپ لے گا وہاں سے آپ کو پیمٹ کرنے کے بعد آپ وہاں سے زیادہ جیجمنٹس ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ویو کر سکتے ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک اور ورڈ دیکھتے ہیں 489F اب یہ ایک عام کیس ہے یہاں پہ آپ کو زیادہ جیجمنٹس ملیں گی اس پرٹیکلر کی ورڈ کے لحاظ سے 489F کیا چیز ہے یہ چیک ڈس آنر سے ریلیٹیڈ ایک سیکشن ہوتی ہے جو لاغو ہوتی ہے فی آر میں اس کا اندراز کیا جاتا ہے تو اب پہ کسی نے دیکھنا ہے کہ یہ 489F اگر کسی نے بیل اپلائی کر رہے ہیں اس کیس کے حساب سے اس پر یہ افنس لگی ہے یا اگر اس کو کسی نے چیک دیا ہے ڈس آنر ہو گئے تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ اس کی میں کیا ہو سکتا ہے تو کافی سارے اس کو ہیلپ مل سکتی ہیں تو یہاں پہ ایک اپیل دیکھا ہے اس کو اپیل کو اگر فائل کر سکتے ہیں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اپیل کونسی ہے اس میں 489F کا کیا ذکر تھا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فائی آر دار جو تھی فورڈ ہے ریٹین اف کے تحت اور اب یہ اس کے اپیل تھی ہے جو بھی تھی آپ اس کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ اپیل ہے تو بلکل اپیل ہے اور اس کے ساتھ اگلا مر پاس ورڈ ہے 249 ہے یہ ایکویٹل کا ایک سیکشن ہے جس کی ایکویٹل کی اپلیکیشن فائل کی جاتی ہے اگر کسی نے ایکویٹ ہونا ہے یا اس کا کوئی ملزم ایکویٹ ہو چکا ہے تو وہ بھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ریٹ پیٹیشن فائل ہوئی تو یہ چونکہ ریٹ پیٹیشن ایکویٹل کے اگینسٹ نہیں بنتی لیکن یہاں پہ جب ریٹ پیٹیشن فائل ہوئی تھی تو کوٹ نے اس سمپل اوپر سے حوالہ دے کہ نیچے اینڈ پہ کیا لکھا کہ یہ ریٹ پیٹیشن تو نہیں بنتی یہ تو فائل ہونی چاہی تھی چار سترہ کی اپیل جو سی ارپیس کے تحت لیکن چونکہ یہ آرڈر مسکری جیس ہو رہا ہے اس کی یہ ہوا ہے تو اس وجہ سے ہم اس ریٹ پیٹیشن کو الاؤ کرتے ہیں اور اس کو کنورٹ کرتے ہیں اپیل میں اور جو آرڈر پاس ہوا ہے اس کو ہم جس کو چیلنج کیا جا رہا ہے اس کو سیٹ آسائیڈ کرتے ہیں اسی طرح ایک اور ورڈ ہمارے پاس ہے شامل جو اکس شجرہ کا ہے اس کو ہم کافی کر لیتا ہوں اور یہاں پہ دوبارہ سرچ فارم میں جاتا ہوں یہاں پہ اکس شجرہ لکھا لیکن یہاں پہ کوئی بھی آپ کو ججمٹ دیکھنے کو نہیں ملی یہ اس وجہ سے نہیں ملی کیونکہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ لیمیٹیڈ سے آپ کو ججمٹ سے آپ پہ مل سکتے ہیں تمام کے تمام جو ہائی کورٹ کے ججمٹ سے ہیں وہ یہاں پہ آپ کو نہیں مل سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو پاکستان لاس ایڈیا دیگر ریپ سیٹ پر وزٹ کرنا پڑے گا جو آپ کو پیڈ سرویسز لینے پڑے گی